جس وقت حضرت ابو بکر کو کفن دیا گیا آپ کو کفن پہنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں کہنے لگے میں نے مجھے آج دنیا میں اس کفن کے اندر لپٹے ہوئے شخص سے زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ جو بہترین اعمال لے کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں مجھے ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں چونکہ یہ وسیعت کر کے گئے تھے کہ میری بیوی اسمہ بنت عمیس مجھے غسل دے آپ کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو کفن دیا گیا اور کفن دینے کے بعد آپ کی نماز جنازہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے پڑھائی اور آپ کو قبر مبارک کے اندر اتارنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں اترے حضرت عثمان اترے اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن اترے حضرت تلہ اترے چار صحابہ کرام آپ کی قبر میں اترے قبر کہاں بنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے آپ کی دنیا میں میرے دوستوں کیا نصیب ہیں دنیا میں زندگی گزاری حضور کے ساتھ گزاری راتیں گزاری حضور کے ساتھ گزاری زندگی سے گئے مرنے کے بعد بھی جب سوئے تو حضور کے ساتھ سوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی آپ روزے قطر پہ جائیں گے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے جہاں اللہ کے نبی کا کندہ آتا ہے وہاں حضرت ابو بکر کا سر آتا ہے حضور کے کندے کے پاس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر بنی ہے اور آپ کی قبر میں لحد بنائی گئی اور آپ کی قبر کی لحد وہ حضور کی قبر کے ساتھ بلکل اٹیچ ہے بلکل متصل ہے یوں آپ کو قبر مبارک کے اندر اتارا گیا اور حضور کے ساتھ آپ کی قبر بنی